شہر کے وکاسکاریوں کو لے کر نگرپالی کا دیکش پرتیندی و سانسط پرتیندی سے خاص چرچہ ہوئی انہوں نے شہر کے وکاسکاریوں کو لے کر چرچہ کی نگر میں سڑک با پارکنگ کو لے کر ان کا کیا کہنا ہے سنیے آپ درشا کو سواگت ہے آپ کا ویدی سی ایوٹی نیوز میں میں ہوں کشنگان سنگھاریا ہماری ساتھ میں سانسط پرتیندی راکی سرمادی اور نگرپالی کا دیکش پرتیندی بھی ہے ہم شہر کے حالاکوں کی بارے میں چرچہ کریں گے دیکھیں ہماری پرتیبت بننے کے بعد جو روڑیں اور جو بارڈوں میں کام ہوئے ہیں ان کے علاوہ جو ہم نے الگ سے کام کیا جس میں سب سے بین ہے جو ڈھاٹنا لے گا جو بیتوا کی قریب پچاس سو سال پرانی سمجھے اس کا ہم نے اسٹیمنٹ بنا کے اس میں ٹینڈر لگا دیا ہے اور ٹینڈر پھل بھی گیا ہے کام بھی شروع ہونے اس میں جو بیتوا کی جو سب سے بڑی سمجھے ہیں چورگاٹ نالے کا پانی سیور میں وہاں سے پمپ ہو کے سیور میں جائے گا اور وہاں سے فلٹر ہو کے بعد میں جو ہے بیتوا ندی میں یا کھیتی کے لیے اس کو اپلپت کرائے گا جس سے بیتوا کی جو سو سال پرانی سمجھے ہیں اس کا نبارن ہوگا اور جو گندہ پانی جو ملتا ہے وہ ساپ ہو جائے گا اس کے علاوہ ہم نے تین چار مارکٹ ڈیولپ کرے ہیں جیسے اٹل مارکٹ ڈیولپ کرا ہے اٹل پارک کے سامنے ہمیں کاریب پچاس دکان ہیں لوگوں کو روزگار بھی ملے سنجے ساپنگ کامپلیکس کے اوپر لگوٹ ستر دکان ہیں وہ بھی ہم نے لوٹ کروا دیئے اور ساپنگ کامپلیکس کا بکات کے کب تک منی کی سمجھا رہا ہے ہم نے دیئے دکانیں نیلا گھو چکی ہیں اب وہ سب اپنے دکانیں بنائیں جہاں پارکٹ کرا ہے ایک سب سے بڑا کام ہونے جا رہا ہے بھی دھوہ مارکٹ کا بھی دیشا کے اتیاس میں بہت بڑا کام ہونے جا رہا ہے کیونکہ کیا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ لگوٹ ایک کروڑ روپے روز کی دھوہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ہے جلے میں لگتی ہے جو بھی دیشا باسودا سمسابات لیٹیری اور تمہارا قربائی یہاں سے لوگ جو ہے یہاں کی میڈیکل سٹور والے سب دوائے خریدنے بھو پالے اندور جاتے ہیں لگوٹ ایک کروڑ روپے پڑھ دے گی دوائر تو دھوہ مارکٹ یہاں بننے سے جو ہے ہمارے بیپاریوں کو اتنا سہل ہمارے بھی دیشا کے بیپاریوں کو ملے گی تو وہ اسمارتی ادان میں لگوٹ پچاس دوائر بھو پالے بھو پالے جو ہے ہمارے بیپاریوں کو جو ہے بہت لاب ملے گا اور سہر میں دوائر مارکٹ کے بہت لاب ملے گا اور جو بھوکتا ہے انکو بھی لاب ملے گا سائنس سب پرتینتی جی نے کہا کہ سہر کے وکاسکاریوں کو روپ گینے کی کوشش لگاتار انمرت جاری سہر کی سڑکوں کو لیکر بڑی درکار جنتہ کے مند میں کہیں نہ کہیں ٹی سے سڑکوں پر گڑھے ہی گڑھے ہوگے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہیں گے نگر پانکا نے پورے سڑکوں کا ٹینڈر کر چکی برکارڈر ہو چکے سب کچھ ہو چکا ہے اور کام چالو ہی ہونے والا ہے لیکن بدائک ندی سے کچھ پیسہ آیا ہے بدائکی بھی ملا ہے اور وہ اچھا جیادہ پیسہ ہے تو ہم سی سڑکیں منانے کا بدائکی نے پر پوزل دیا ہے پیڈا بیٹوارا اس کے لیے وہ ابھی کام رکا ہے جیسے ہی ان کا وہ سینسل ہو جائے گا تو سی سی سڑکیں وہاں پر بنائیں جائیں گے جو بچی ہوئی سڑکیں ان کا کام دو تین دن میں سرو ہو جائے گا شہروں بڑی اپنے بستہ ہیں جیسے سہر میں بڑی سنگھہ میں واہنوں کی آواج آئی ہوتی ہے ایک بھی جگہ شہر میں کہیں پارکنگ نہیں پوری دکانوں اور پرتستانوں کے سامنے واہنوں کا جمعورہ لگ جاتا ہے آپ کیا کہیں گے دیکھئے میں نے اس کے لیے ہم نے پریشت میں رکھ کے جو پرانی نگرپالی کا بھون ہے اس کو توڑ کے کامپلیکس بنانے کا پرپوزر رول لیڈی پاس ہو چکا ہے پریشت میں اور اس کی ڈی پی آر بھی بن چکی ہے ٹی این سی پی میں اپرویل کی لیگ گئی ہے پرانی نگرپالی کا بھون کو توڑ کے نیچے جو ہے پارکنگ دی جائے گی تاکہ مادو گنج سے لے کے پورے بڑے بجار تک پورا روڈ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ دکانداروں کے اپنے باہن ان کے کرمچاریوں کے باہن ان کے گراہوں کے باہن یہ سب کے سب جو ہے دونوں سائٹ اس مسیندریوں کے دوسپرابہ سڑکوں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اپنی بات کمپلیٹ کروں اتنے سارے باہن ہیں ایک بھی پارکنگ نہیں ہے ابھی تک پورے سہر تو یہ پہلی پارکنگ ہم بنانا چاہ رہے ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ پارکنگ ہو جائے گی تو میرے حساب سے مادوگن سے لے کے اور پورے بڑے بجار تک کا مارکٹ کلیر ہو جائے گا کیونکہ سب کی گاڑییں وہاں پہ پارک ہوگی تو پریابت جگہ دونوں سائٹ ملے گی اور جو کچھ دو دو پانچ پانچ پٹ پہلے کیا ہے ہم کاروائی جب شروع کریں جب پہلے ہم پارکنگ تو دے دیں اس کے بعد ہم کاروائی شروع کریں گے اگر کوئی بھی وہاں پہ بہان پارک کرے گا تو اس کے لیے ہم کاروائی کریں گے لیکن یہ جب کاروائی پائیں گے جب ہم پہلے پارکنگ تو دے دیں اس سے شہر کا جو آپ نے جو بتایا کہ بہانوں کا جو جمعورہ ہے اور وہ پورا روڈ جو ہے کلیر ہو جائے گا اچھا ایک اور سوال ہے زکشت ویروزگاروں کی سنکھر لگاتار بڑتی جائے گی بڑے نیتوں نے ویریشاہ کو برکاس کے روپ تو دکھائے ہیں لیکن وہ آج بھنگر میں کہتے ہیں آپ کیا کہیں گے وہ آپ کا کہنا آپ نے جائے کہ صحیح ہے بیروزگاری کی جو سمسحہ ہے اس کے لیے دیکھو سرکاروں نے اگر آپ دیکھیں گے تو کلیر سرکار نے راج سرکار تھے دونوں نے جو ہے سبسیڈی اور لون بینا گارنٹی کے لون کی سویدہ جو ابھی اپ لفظ کرائی ہے پچھلے تیچار پانچ ساروں میں اس کا میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ سب ہی یوبانوں کو آگے آخر کہ نوکری لینے والا نہیں نوکری دینے والا بننا چاہیے کیونکہ آج کے یوگ میں جو اتنی سویدہ ہیں جو ہماری سرکاریں دے رہی ان کا یوبانوں کو فائدہ لینا چاہیے کہ بھئیہ پہلے ہمارے جمانے میں جب ہم لوگ پڑھ لک کے تیار ہوئے تھے تو سروس ہی ہمارے پاس کو پائے تھا کیونکہ لون لے دے جاتے تھے تو بینکیں گارنٹی مانگتے تھے کہ بھئی اتتے کروڑ کا لون دے دو اتتے کروڑ کی گارنٹی دے دو آج کی ڈیٹ میں تیسی کوئی دکت ہے نہیں ہے راجے سرکار بھی گارنٹی دے رہی ہے کیندر سرکار بھی گارنٹی دے رہی ہے لون پر سبشیٹی دے رہی ہے تو اپنے کو روجگاہ دیکھو کیا ہے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دو سرکار کے پاس کھل دو پرسنٹ نوکری آئے ہم اگر آج دیڑھ سو کروڑ کی ہماری پاپولیشن ہو گئی ہے تو مہتر دو ڈھائی کروڑ لوگ ہی ہیں جو سرکاری جوب میں سرکار جن کو نوکری دے سکتے ہیں بانکی کے 90% جو ہے ہم کو ہی اپنا جوب اپنی نوکری ہم کو ہی اپنا بیفسائی کر کے ہی نوکری کا ہم کو نوکری دینے والا بننا چاہیے تو اس لئے آپ کو یہ امید کرنا کہ سرکار سب کو ڈیڑھ سو کروڑ کو نوکری دے دے گی یہ کسنباب سکتے ہیں اور جتے بھی دیس ہیں فرانس ہو جرمنی ہو جاپان ہو سب جگہ جو ہے اوڈوگی کرن بڑا ہے اسی سے دیس کی سمرنطی بڑی گی کرسی کے آدھار پر صرف ہم جو ہے اپنا پورا روزگار اور ویبسائے نہیں چلا سکتے یہ تو ہم کو آگے آکے ہمارے دیس میں ہمارے یوباں کو اوڈوگی کرن بڑھانا چاہیے جتب ہی جا کے روزگار کی سمسیاں بڑے پیتنا تو ملے ویڈیشا سے لیکن ویڈیشا کا جو ڈبلپمنٹ ہونا تھا وہ ساتھا روزگی کہ ہی نظر نہیں آتا وہ بڑتی جنسان کیا ہے بڑتی جنسان کیا ہے بڑتی جنسان کیا ہے جب میں آپ نے کہا یہ اوڈوگی کرنہ ہونا چاہیے اس اوڈیوگ کو بڑھاوہ دینے کے لیے بھی تو کوئی آنے آئے بڑھاوہ دینے کے لیے سیبراد جی کی سرکار میں بہت زیادہ پریاس کیے گئے چالیس پرسین تک سبسیڈی آج بھی مل رہی ہے آج اگر آپ ایک کروڑ روپیہ لگاتے ہو تو چالیس لاکھ روپی گورنمنٹ اس کو سبسیڈی دے رہی ہے اور تمہارا کندر سرکار بھی بیاج میں بھی انودان دے رہی ہے تو یہ بڑھانے کے دیے اور اس سے زیادہ سرکار کیا کر سکتی بہتی سرکار خود تھوڑی اوڈوگ لگائے اوڈوگ تو ہم کو اوڈوگ تو دور ہی لگا پھر وہ اب آپ کے سامنے گیا آج تک اپنا اس تھان نہیں بدل پائیے نہیں وہ ان کا ایک الگ demand ہے سرکار اس کو بھی پوری کرے گی ان کا کہنا یہ ہے کہ اس پرےٹ کب کیے جاں سرکار اس کو بھی چاہتے ہیں اچھا شہر کی روڑوں کے ورکاس کو لگا چرچہ ہے سی سی روڑ نگمار کو لگا لگا آپ کیا کریں سی سی روڑ کی عمر تو لمی ہوگی سی سال بھر میں خود دی جاتی ہے ایسے میں سی سی روڑ نگمار کہا تک نہیں جاتی نہیں ہے وہ دیکھ رہا ایسا ہے جو سڑک ہے اگر وہاں پہ سیور کا کنیکشن ہے یا نل کا کنیکشن ہے اگر وہاں کوئی توٹھوٹ ہوتی ہے تو خود نہیں پڑے کی چاہے سی سی روڑ چاہے اس میں کوئی کیا کرتا ہے پہلے سے ایک مشیب تیاری ہوتی ہے تب ہی اپنے کو کوئی کنٹی بھی تیاری کر لے اگر لائن ہے نیچے سے گئی ہے اور ان میں کئی فالٹ آئے گا تو سڑک کو تو خود نہیں پڑے گا دوسرا کیا ہو پائے ہو سکتا ہے آپ کو دی پتاو لیکن ویدیشا میں زیادہ ہوتی ہے سیور کبھی بھی خود دی جاتی ہے جیسے نہیں نہیں خود دی جاتی نہیں ہے آپ کچھ دن پہلے خبر پڑو بھوپال میں بھی سیور کی خبر آئی تھی کوئی بات نہیں ہے یا سیور لائن ہے یا تمہارا نل کی لائن ہے تو مہا اگر کوئی ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو خود نہیں پڑے گا ناکہ سے بھوپال میں بھوپال میں کو تشا ملنا مشکل ہے اس کے لئے تو وہی ایک اپاہ یا دوسرا کیا اپاہ ہے گئی بات یہ کہ آپ سی سی بناو یا ڈامر بناو اگر کئی مال دو نیچے پہنچر ہے تو اس کو خود اور اس کا اتھیک کرنے کا کیا اپاہ ہے ہر جگی سمجھ سے سمجھ سے بنی آئے میرے ساپ سے اس کا کوئی لائن ہے یا اگر نیچے لائنے گئی ہے مان لو اگر انہوں نے کوئی فائلٹ ہوتا ہے تو اس کا اتھیک کرنے کا اور کیا طریقہ سڑکوں کا کب تک پرارم گنے کی سمبھاؤ نہیں یہ جو نگرپالی کا دوارہ جو تینڈر ہوئے ہیں اور جو سڑکیں جو بیدائک ندی سبھنا ہے اس کا سائد کچھ دو سڑکوں کا سنگشن آیا ہے تو وہ پیڈوگن سے بڑا بزیار پیڈوگن سے ٹینڈر لگائے گی اور بانکی کی جو بچی ہوئے سڑکیں ان کا کام دو چار دن میں سبھ ہو جائے گا جیسے یہ تمہارا خریفاتک بریج سے لے کے تمہارا مادوگن سک تک یہ تین چار دن کام سنگو جائے گا کچھ کائی کل کی سڑکیں ہیں برای پورا والی جو مطلب پیڈوگن سے نہیں کر رہی وہ ان کو نگت کر رہی بیدی شاہر کی سوڑکوں کا بکاس ہوگا ابھی کچھ ہی دنوں میں دو مہینے میں پوری سڑکیں بن جائیں گے دامارکی بھی بن جائیں گے جو سیسے کی بن جائیں گے کوئی بن جائیں گے سانسر پرتینتی جی نے کہا ہاتھی سہر کی سوڑکیں درست ہوگی اور جنتا کو سہر کی سوڑکوں کا ملے گا لیکن پارکنگ کی دوستہ بھی آنے والے سمجھ میں سودھار ہوگا